مزگائے کرنے والے گمراہ کرنے والوں کی گمراہی میں ہم لوگ نہیں آئیں گے اگر اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قَالَ لِلْيَهُودِ يَهُود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا عِسَىٰ لَمْ يَمُتْ عِسَىٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں عِسَىٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں ان کی نیچرل ڈیٹ نہیں ہوئی نہیں ہوئی وَإِنَّا عُرَاجِونَ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت سے پہلے وہ تمہارے درمیان لوٹائے جائیں گے دوبارہ آئیں گے کمبیک کریں گے کیا کریں گے ارے بولو جی کمبیک کریں گے دوبارہ واپس آئیں گے ریٹائن ہوں گے واپس آئیں گے اب آسمانی دنیا میں موجود ہیں بہاہیات ہے خرب خیامت میں اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے چلیے اب ہم کہہ رہے تھے ہمارے سبجیکٹ پہ آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آئیں گے پہلے ایک مرتبہ آگئے تھے نا دنیا میں اب دنیا میں نہیں ہے آسمانی دنیا میں ہے ابھی اس وقت میں دنیا میں ابھی دنیا میں رہنے والے اگر اپنے آپ کو میں عیسیٰ ہوں بولے تو ماننا ہاں بولو جی نہیں ماننا ہرگز نہیں ماننا دوبارہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں وہ کیا نبی بن کر آئیں گے ایزے پرافٹ آئیں گے نہیں آئیں گے ایزے پرافٹ نہیں آئیں گے بلکہ کیا ہیں گے بحیثیت امتی آئیں گے اس کو اچھی طرح ذہنہ شکر لیجئے آپ لوگ دوبارہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے خیامت کے قریب مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے اور دجال کے نکلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نبی بن کر نہیں آئیں گے رسول بن کر نہیں آئیں گے وہ حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے اسی لئے یہاں پر آ کر وہ قرآن مجید کی تعلیم اور تعلیم و تشریحات کے مطابق احکامات نافذ کریں گے شریعت محمدی پر عمل کریں گے شریعت محمدی کے پرچار کریں گے اور اس کی تبلیغ کریں گے اگر وہ بحیثیت نبی آتے تو ان کی اپنی شریعت تھی ان کی اپنی تعلیمات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے چلی تھی رائش تھی لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے میرے نوجوان ساتھیوں یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں نازل کرنے کی یہ تو ہے کہ وہ دجال کو ختل کرنے کے لئے آئیں گے کیا اسی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ رکھے سمجھ رہے ہیں ارے اللہ رب العزت کی حکمت بہت بڑی حکمت ہے تحفظِ عقیدِ قتمِ نبوت کی حفاظت اللہ نے اس طرح فرمائی ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام کو باہیات رکھے اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد دنیا میں نازل فرما کر بتا دیئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا